مستقش میں آتا ہے اور وہ گرودے بھی یہ ہے کہ مہرت کی تو عام وقتی کو ضرورت پڑتی ہوگی مہرت کی تو عام انسان کو ضرورت پڑتی ہوگی بھگوان کو مہرت کی کیا ضرورت ہے بھگوان کے لئے تو ہر گھڑی شب ہے ایک سوال میرے دماغ میں آیا تو میں نے آپ سے پوچھا یہ پرشن ہے میرا بھگوان سربت رویابت ہے ان کو کوئی جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنا بنتر ہی ہے شلوک ہی ہے پس میں کہتے ہیں منوشیہ نام دیوی دیوتا منیشی نام اپسو دیوتا بالا نام لوشٹک کاشٹیشو جعانی نو آتمنی دیوتا جعانیوں کے آتما میں بھگوان نواز کرتے ہیں اور سادھان جنتہ کے لئے وہ پتر میں لکڑی میں لوہے میں ان سب میں وہ دیوتا کا دیکھتے ہیں وہ دیوتا کا وہاں پردشتہ کی بھی اتنی سندر ودی ہے اس میں اٹھارہ سنسکار ہوتے ہیں شروع سے لے کے پرانپرتشتہ کے انت تک تو یہ سب سنسکار ودی ودان کے دریے چلتے ہیں اور پہلے سے یہ کیا عدرش جو پرماتما ہے ان کی جو ترنگ ہے شکتیوں کو یہ ستول جگت میں پرکٹ کرنے کا ستھاپیت کرنے کا نام ہی پرانپرتشتہ ہے اس میں یہی کرتے ہیں اہنکار کی شد کرتے ہیں اہنکار بنے اپنے آتما ساتھ بھگوان کو کرتے ہیں پھر چت شدی من کی شدی شریر شدی پھر آکاش تتو میں لے کے آتے ہیں منتروں کے دوارا پھر وائیو تتو میں پھر جل تتو میں اگنی تتو اور جل تتو پھر آخری میں پرتوی تتو میں وہاں مورتی پرتشتیت ہوتا ہے جل سے اس کا ابھیشیک کرتے جو منتر سے اس کو چارج کیا ہوا جل ہوگا ارجیت کیا ہوا جل کلش میں رکھے اس کلش کے جل جب ابھیشیک کرتے تب پرانپرتشتہ ہوتی ہے پورڑروپ سے جی جو ویدھی ویدان ہے اتنا سندھر ہے تو بھگوان کے لیے ہر مغڑی اچھی ہے وہ بات صحیح ہے پھر بھی مندر کی ستاپنا مندر پرانپرتشتہ کے لیے مہرت ضرور دیکھا جاتا ہے اور یہ مہرت میں کہہ رہا ہوں آج یہ اچھی مہرت ہے اس میں کوئی ترابی نہیں ہے تھوڑی سی ترٹی ہے وہ ترٹی ایسا اتنی بڑی نہیں ہے اس کی جو بل ہے بل جادہ ہے جی ایک پرشنی یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ راجنیتک دل جو ہے وہ پرانپرتشتہ کے نمنترن کو اسویکار کر رہے ہیں وہ کہنا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک وشیش پارٹی کا یوجن ہے آر ایس ایس کا یوجن ہے اس وشیش پر کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اس نمنترن کو ایک طرح سے اسویکار کرتے ہوئے ٹھکرا رہے ہیں اس میں کئی سارے دل ہیں میں دلوں کے نام نہیں لینا چاہتا پورپ سے پشن تک سب کا اپنا اپنا سواتنتر ہے سب کا اپنا اپنا سواتنتر ہے سب بدھیبان ہیں ان کو اپنا راجکارت کرنا ہے راجکیے میں رہنا ہے یہ ان کا دھرم ہے اب سب ہی پارٹی کو ایک ہی لائن پر دیکھیں گے یہ اسمبہ بھے وہ سب سے یہی رہے گا کہ راجکارن سے بھی جو رہا اوپر اٹھ کے دیکھیں یہ ایک بھاونا کی بشی ہے پوری جنتہ کی بھاونا اس سے جڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو کسی پارٹی یا کسی پنت اور سمپردائی کا سمپردائی کے ساتھ جوڑ کے مد دیکھیں یہ دیش کا ایک انمول گھڑی ہے جہاں پورا دیش اچھو منانا چاہتا ہے آپ بھی منائیے اچھو اتنا ہی میں انورت کروں گا نہیں جانا ایک بات ہے گروہ دیو جن کا مت سے میں سہمت ہوں جی نہیں جانا ایک بات ہے لیکن نمترن ٹھکرانا کا الگ بات ہے نہیں وہ ایک ہی بات ہوا نا نمترن ٹھکرانا مانے نہیں جانا ہے تو ایک ہی بات ہوئی گروہ دیو میرا اگلا سوات بیلی کا پتی آبداماد کی بات ہوئی ان کا اپنا اپنی بیچاردار ہوگی وہ سوچ سمجھ کے کرے ہوں کیے ہوں گے بعد میں جاتے ہوں گے لیکن جیسے بھی وہ لوگ چاہیں رام کاج کے لیے تو آہی جانا چاہیے اس میں آنا چاہیے آنا چاہیے میرا حساب سے تو اس میں سب کو مل کے کرنا چاہیے اس دن نہیں ہو تو بعد میں چلے جائیں کچھ بھی کریں جی میرا اگلا پرشنہ آپ سے یہ ہے کہ اب بات بہت 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 وستار سے بات ہو رہی ہے تو شریشی رویشنکر جی کے رام کون سے ہیں کیونکہ تلسی کے رام کوئی اور ہیں بات ہوتی ہے اور شبری کے رام کوئی اور ہیں تو میں آج پوچھتا ہوں کہ شریشی رویشنکر کی بھاشا میں ان کے رام کیا ہے سب کے اپنے اپنے رام ہیں آتما رام آتما رام آنند رمنا آپ نے وہ گانا سنا ہے کی نہیں سنا دیجی آپ جو کنکن میں بستے ہیں سب کے خردائے میں رہتے ہیں وہی رام ہیں اپنی آتما میں ہی رام ہیں جگہ جگہ رام ہیں درشتی چاہیے ہمیں درشتی ملے تو سب جگہ ہمیں رام دکھے گا رام کو اپنے بیتر دیکھنا ہی دھیان ہے اور سب میں دیکھنا بھی آدھیاتم ہے اور آدھی دائیوک طریقے سے مندروں میں پرتشتہ ہوگی اور اس میں پوجہ اور آستاش ردھا اس کو بنائے برقرار رکھنا یہ بھی سب گروہوں کا ذمہ داری لگتی ہے اس سمیں جو نیوز ایٹین کے مادیم سے آپ کو میرا آخری سوال آپ سے میرا آخری سوال آپ سے نیوز ایٹین کے مادیم سے آپ کو جو کروڑوں درشک دیکھ رہے ہیں وہ دو چیزیں ایک تو جاننا چاہتے ہیں ایک تو سب لوگ ایودیا اس دن جانا چاہتے ہیں پردان منطری نے آوان کیا کہ سب لوگ تو نہیں آ سکتے آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیے اور مندروں میں جائیے وہاں پر آپ اس پران پرتشتہ کے کارکرم کو دیکھئے ان کو آپ کیا سندیج دینا چاہتے ہیں اور دوسرا کیونکہ آپ رام پہ گنگناتے ہیں اتنا اچھا ہے کہوں گا کہ سب سے سب اپنے اپنے گھر میں رام دھیان کریے بیٹھ کے رام رام جاپ کریے گھر میں دیا چلائیے اور رام آپ کے گھر آئے یہ سمجھے سب لوگوں کو ایودیا داؤڑنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ایودیا شریر کو بولا گیا جی اشتہ چکر نوات دوارہ یہ پر شریر جو ہے یہی ایودیا ایودیا مانے جس کو ہنسا کے یوگی نہیں ہے جس کے اوپر ہنسا نہیں کرنا چاہے وہ ایودیا ہے شریر ہی اپنا ایودیا ہے اور اس میں ہوش لکشمن ہے پران جو ہے مکہ پران دیوتا ہے ہمارے ہنمان جی ہے ہنمان جی کے کندے پر چڑھ کے آتما رام ویراجمان ہے من سیتا ہے آنکار راون ہے آنکار پر ویجیتا ہو کر کے رام آپ اپنے بیتر ویراجمان ہو رہے ہیں اس ایودیا نگری میں آپ دھیان کریے کیرتن کریے سب کو پرشاد بانٹیے اور منائیے ان سام اچھا کچھ گنگنابی دیجئے گروہ دیجئے چلتے چلتے کچھ گنگنابی دیجئے آپ کے کہنے آپ کے کہنے سے پہلے میں نے گنگنا لیا جی بہت بہت شکریہ گروہ دیو آپ کا ہمارے ساتھ جھنے کے لیے نمسکار اور پرانام آپ کو موسیقی